جب گناہ کو حقیر جانو گے تو تم جرت کے ساتھ اس پہ عمل پیرا ہوتے رہو گے اور یہ تمہاری بربادی کا سبب بن جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علاقہ برین آپ دو قبروں کے درمیان میں سے گذرے اور فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور عذاب کوئی بڑا گناہ انہوں نے قتل نہیں کیا پڑوسی کی بیوی سے زنا نہیں کیا ان کا اس قبر کے اندر عذاب کا سبب کیا ہے ایک نمیمہ کرتا تھا چغل خوری کرتا تھا لگائی بھجائی ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر اس کو اس کے خلاب بڑکایا اس کو اس کے خلاب بڑکایا یہ چغل خور تھا یہ خیبتیں کرتا تھا یہ چغلییں کرتا تھا اس چغل خوری کی وجہ سے اس کی قبر کے اندر اب اس کو عذاب ہو رہا ہے دوسرا پشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا پشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا لباس وہ پہنتا تھا جو لوگ کہیں کہ اس لباس کے اندر یہ واقعی بابو لگ رہا ہے آفیسر لگ رہا ہے اور اگر کبھی حاجت ہو تو دیوار کے ساتھ کھڑا ہوگی آپ نے اکثر دیکھا ہوگا باداروں میں زب کھولی اور دیوار پہ دھار مار دیں اب وہ ساری چھینٹے کپڑوں پہ آ رہی ہیں جوتوں پہ آ رہی ہیں کپڑے نجس ہیں جوتے نجس ہیں پیر گندے ہیں لیکن وہ ویسا لباس نہیں پہنتا جس لباس سے انسان کا جسم ڈھک جائے جس لباس سے طہارت کے لیے بیٹھنا آسان ہو جائے پشاب کے چھینٹوں سے بچ جائے یہ پشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا معمولی گناہ تھے ان گناہوں کو یہ معمولی سمجھتے تھے غیبت کرنا ہمارے نزدیک یہ کرنا کتنا معمولی ہے یہ معمولی سی باتیں تھیں اللہ کے نبی نے فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو عورتوں کا ذکر ہوا ایک عورت بڑی نیک ہے پارسا ہے متقی ہے صدقہ خیرات ذکر اذکار نوافل بہت کرتی ہے لیکن اپنی زبان سے پڑو سن کو تکلیف دیتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا ذکر ہوتا ہے آپ فرماتے ہیں ہیہ فی نار یہ اپنی زبان سے پڑو سن کو تکلیف دینے والی پڑو سیوں کو گالیے دینے والی پڑو سیوں سے لڑنے والی ان کی غیبتیں چگلیے کرنے والی نوال نفافل بہت کرتی ہے سنو یہ آگ میں ہے یہ آگ میں ہے دوسری کا ذکر ہوا یہ فرض نماز پڑتی ہے فرض روزے رکھتی ہے فرضی فرضی کام کرتی ہے لمبے چوڑے صدقے خیرات نہیں کرتی لیکن پڑو سی اس سے بڑے راضی ہے پڑو سی بڑے خوش ہے کسی کو گالی نہیں دیتی کسی کے خلاف زبان درادی نہیں کرتی کسی پہ تحمتیں نہیں لگاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورت اللہ کی جنت میں ہے پانچوہ سبب جس کی وجہ سے انسان کو اس ناغہانی حالات کا سامنا کرنا پڑے گا کہ ایک شخص بڑے نیک ہماری اور یاد کر لو ایک بات رہ گی آپ کو سنا دوں یہ زبان کا استعمال انسان کو بڑا سوچ کے کرنا چاہیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو صدی کے کائنات کی بیٹی صدی کا محبوبِ الہ کی محبوبہ نبی کی محبوبہ اور نبی اللہ کے محبوب صدی کی اکبر کی بیٹی اور خود صدی کا ایک کائنات جس کی براہت سات آسمان کے اوپر سے نازل ہوئی اور قیامت تک قرآن کی آیات بن کے پڑا جاتا رہے گا اس نے اپنی ایک سوکن کے بارے میں کہا تھا چھوٹے قدگی ٹھگنے قدگی اللہ کے نبی نے اس کو عام نہیں سمجھا فرمایا آئیشہ تیری زبان کا یہ جملہ اگر میں سمندر کے پانی میں ڈال دوں وہ بھی کڑوا ہو جائے ہم آج کل وہ لنگڑا وہ کانا وہ موٹا وہ چھوٹا جو مرضی نام رکھ دیں وہ بھئی گالی دینا بھی ہمارے ہاں بڑا آسان ہے غیبتے کرنا بھی بڑا یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہم سمجھتے ہیں لوگوں یہ چھوٹے چھوٹے گناہ انسان کی بربادی کا صدب بن جاتے ہیں پانچویں گناہ جس قدی کر ایک حدیث میں آتا ہے ایک شخص بہت نیکیاں کرنے والا مگر وہ حقوق العباد کے اندر حقوق العباد کے اندر ڈنڈی مارنے والا ہوگا لوگوں کے حق نہیں ادا کرتا ہوگا لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے یہ مسکیم ہے اور قیامت کے دن یہ برباد ہو جائے گا قیامت کی دن اللہ نے انصاف کا ترازو لگانا ہے مسند احمد کی حدیث پر غور کرنا انسان اور جن کو تو دوبارہ اٹھایا جائے گا نا جنت یا جہنم کے لئے لیکن جانور تو دوبارہ نہیں اٹھایا جائیں گے جانوروں کے لئے تو جنت جہنم کا کوئی چکر نہیں لیکن مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ دو بکریوں کو اٹھائے گا اللہ اکبر انصاف میرے اللہ کا دیکھئے دو بکرییں اٹھائی جائیں گی ایک بکری سینگ والی ایک بکری بغیر سینگ والی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو دنیا میں مارا ہوگا اللہ ان دونوں بکریوں کو پھر اٹھائے گا بغیر سینگ والی بکری کو اجازت دی جائے گی کہ تُو اس سینگ والی بکری کو مار کے اپنا بدلہ لے لے وہ انصاف کرمے والا اللہ عز و جل قیامت کا دن ہوگا بے ایک آدمی آ رہا ہوگا اس کے ساتھ میں کیے روز زکاة حج خیرات درز دروز تبلیغ کا کام دعوت کا کام وہ سارا ساتھ ہے لیکن کچھ لوگ اس کو پکڑ کر آ رہے کچھ لوگ اس کے دامن سے چمٹے ہوئے آ رہے کہیں گے اللہ اس نے مجھے مارا اس نے مجھے گالی دی اس نے میری غیبت کی اس نے میری عزت پہ ہاتھ ڈالا اس نے یہ کیا اللہ آج عدل کا دن ہے تو بدلہ لے کر دے لوگوں لوگوں وہ عدل کرے وہ عدل کرے تو تھر تھر کانپیں اونچی شانوں والے وہ عدل کرے تو تھر تھر کانپیں اونچی شانوں والے وہ رحمت کرے تو بخشے جائے مجھے سے مو کالے وہ عدل کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لئے فرمایا کرتے تھے اللہ کے پیارے حبیب کہ میں رسول اللہ ہوں اللہ کا نبی ہوں لیکن میں نہیں جانتا قیامت کے دن میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے یہ حشر کا میدان ہے یہ اللہ کے دربار میں پیشی ہے اب وہ چل رہا ہے نیکیوں کے امبار ہے کچھ لوگوں نے اسے پکڑا ہوا اللہ کے دربار میں پہنچیں گے اللہ کہے گا تو انہیں اس کو گالی دی تھی وہ گالی دے کے بھول گیا وہ گالی دے کے بھول گیا احساہ اللہ اللہ نے اس کا احساہ کر لیا اللہ کے ہاں وہ نوٹ ہو گئی ونسو یہ کرنے والے بھول گئے کسی کو ماں کی گالی دی کسی کو باپ کی گالی دی کسی کو کوئی گالی دے دی مزاق میں گالی دے رہا ہے وہ فلان کا بچہ وہ فلان کا بچہ جانوروں کے نام پہ اس کے باپ کر رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا لعنتی ہے وہ شخص لعنتی ہے وہ شخص ملعون ہے وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو گالی دے صحابہ کرام حران ہو گئے اے اللہ کے نبی کیا کوئی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دے گا فرمایا یہ کسی کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے کسی کو کہتا ہے تو فلان کا بچہ تو کافر کی اولاد تو بیمان کی اولاد تو منافق کی اولاد یا جانوروں کے نام پہ کسی کو کتہ کہہ دیا کسی کو سور کہہ دیا کسی کو خنزیر کہہ دیا یہ گالییں اس نے اس کے باپ کو دی اس نے جواب میں اس کے باپ کو گالی دے دی پھر سننا صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے نبی کوئی بدنصیب اپنے ماں باپ کو گالی دے گا کہو نہیں یہ کسی کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے کسی کو کہتا ہے تو بے ایمان کا بچہ ہے تو بے غیرت کی اولاد ہے وہ جواب میں اسے کہتا ہے کہ تو بے غیرت کی اولاد ہے فرمایا یہ اپنے ماں باپ کو گالی دلوانے کا سبب بنا اگر یہ اس کے باپ کو گالی نہ دیتا وہ اس کے باپ کو گالی نہ دیتا جو اپنے ماں باپ کو گالی دلوانے کا سبب بنے اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے یہ ملعون ہے یہ ملعون ہے جو ماں باپ کو گالی دلوانے کا سبب بنے تو اس کا کیا حال ہوگا جو بیوی کے پیچھے لگ کے ماں کو گلیے دے جو بیوی کے پیچھے لگ کے ماں کو گھر سے نکال دے جو بیوی کے پیچھے لگ کے باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کروائے ایدی سینٹر میں پھیک آئے کہ اس بڑھے کی خانسی ہمارے رات کے آرام میں خلل کا سبب بنتی ہے وہ بدنصیب کس حال میں ہوگا مسکین آ رہا ہے اللہ کے نبی پوچھتے ہیں صحابہ سے مسکین کون ہے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس درہم نہیں دینار نہیں مال نہیں یہ مسکین ہے